عام انتخابات دوہزار چوبیس میں شفافیت کے لیے الیکشن کمیشن کا ڈی آر اوز اور آر اوز کی تقرری کے قواعد و زوابط میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے انتخابی ڈیوٹی کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے انتظامی افسران کا سروس ریکارڈ منسلک کرنا لازم قرار دیا گیا ہے راو دلشاد حسین سے سوالے سے بات کریں گے جی راو دلشاد بلکل جی عام انتخابات دوہزار چوبیس جو کہ آٹھ فروری کو شیڈیول لے اس حوالے سے الیکشن کمیشن آر پاکستان نے جو انتخابی عملے کے حوالے سے قواعد و زوابط ہیں اس میں تبدیلی کیا آپ نے بتایا کہ تبدیلی کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ اب جو اچھی شہرت کے انتظامی افسرز ہوں گے صرف ان کو ڈسٹک ریٹرننگ آفیسرز اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ آفیسر اور اسسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز جو ہے وہ تائنات کیا جائے گا آپ نے بتایا کہ کم از کم گریڈ اٹھارہ کے جو آفیسرز ہوں گے ان کو ڈسٹک ریٹرننگ آفیسرز کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا جبکہ ان کا جو سروس کا ریکارڈ ہوگا وہ بھی ساتھ میں رکھا جائے گا اور ان کی متت ملازمت میں کم از کم ایک سال جو ہے وہ باقی ہوگا تو ان کو ڈسٹک ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی جمہداری دی جائے گی جبکہ گریڈ سولہ کے آفیسرز کو اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسرز کے لیے جو ہے وہ سیلیکٹ کیا جائے گا بکوز جو اس سے پہلے جو ایشیوز تھے کہ گریڈ چودہ پندرہ اور شولہ کے جو بہت شکریہ رادوشاد